شابان کو کرنا کیا گئے دو ہی عمل کرنے ہیں دو ہی کام کرنے ہیں عید مردوں کی عید ہے جو مرد قبرستان میں دفن ہیں ان مردوں کی سلام علی ملہ نبی بعد انہا انجلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منزلین سمین حضرات شب برات کے حوالے سے شابان کی پندھروی رات کے متعلق چند ایک ضروری باتیں سب سے پہلے آپ یہ سماد فرمائیں کہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے شابان نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے یہ ایسی روایت اور ایسی حدیث بنا کے پیش کی جاتی ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و اسمان کو پیدا کیا اس وقت مہینوں کی تعداد بارہ بنا دی ہے اور یہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کرنا یہ سرا سارا ایک جوٹ ہے اسی طرح عبادت کے متعلق چند ایک باتیں پیش کی جاتی ہیں اور حدیثیں بنا کے پیش کی آتی ہیں جیسے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بنا کے پیش کی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں قومو لیلن وسومو نہارن رات کا قیام کرنا پندرہ شب کو اور دن کا روزہ رکھنا یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ حدیث موضوع ہے اسی طرح اگر مغفرت کی طرف آتی ہیں کہ پندرہ شبان کی رات کو اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف کرتے ہیں حدیث پیش کی جاتی ہے جیمیہ ترمجی کی اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین پندرہ شب کو شابان کی پندرہ رات کو اسمان دنیا پہ آتے ہیں اور بنو بکر کی بکریوں کے برابر اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ حدیث موضل ہے انقطاع ہے اس کے اندر پورا مکمل دلیل ثابت نہیں ہے یہ حدیث موضوع ہے اسی طرح یہ عبادت اس رات کو مخصوص کرنا کہ جو بندہ اس رات کی عبادت کرے گا پندرہ شبان کی رات کی عبادت کرنا اس کو بڑا ثواب ملتا ہے ایک حدیث یہ ہے جو پیش کی آتی ہے کہ جو بندہ یعنی چودہ رکتے نماز ادا کرتا ہے شبان کی پندرہ رات کو اللہ رب العالمین چودہ رکتے نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس بندے کو یعنی دو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور دو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں مقبول سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انسان کا حج عمرہ ہے یہ قبول ہو چکا ہے دوسری حدیث عبادت کے حدیث اعتبار سے یہ پیش کی جاتی ہے کہ جو بندہ پندرہ شب کو شبان کی پندرہ رات کو سو رکتے نماز ادا کرتا ہے ادا کرنے کے بعد چند ایک صورتیں تلاوت کر لیتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسمان سے شو فرشتوں کو نازل کرتے ہیں تیس فرشتے اس بندے کو جنت کی خوشکبری سناتے ہیں اور تیس فرشتے اس انسان کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور تیس فرشتے دنیا کی بلاؤں سے اس بندے کو محفوظ رکھتے ہیں اور دس فرشتے شیطان کے مکر و فریب سے اس انسان کو محفوظ رکھتے ہیں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے جبکہ یہ حدیث نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسی پندرہ شب کی رات کو خصوصاً قبرستان کے رخ کرنا قبرستان کے اندر داخل ہونا قبر والوں کے پاس جانا اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں کہ اس لیے جاتے ہیں کہ پندرہ شابان کو یہ عید کی رات ہے اور دن بھی عید کا ہے اس لیے ہم قبرستان جاتے ہیں عید کن کی ہے عید مردوں کی عید ہے جو مردے قبرستان میں دفن ہے ان مردوں کی عید ہے اس لیے جا کے چراغ بھی جلاتے ہیں مٹھائیاں بھی لے جاتے ہیں یہ چیزیں بھی لے جاتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں من گڑتے ہیں مردوں کی کونسی عید ہے وہ تو چلے گئے ہیں اور مٹی کے مروں کے اندر وہ دفن ہو چکے ہیں مردوں کی عید نہیں ہے یہ جتنی بھی روایت آتی ہے یہ ساری کی ساری موضوع ہیں من گڑتے ہیں ہاں دن کے روزے کے متعلق کہ پندرہ شابان یعنی شابان کے دن کو روزہ رکھنا اس روزے کے متعلق بھی نبی علیہ السلام سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے ہاں اگر وہ بندہ وہ انسان جو آیام بیز کے روزے رکھتا ہے ہر مہینے کے یعنی شاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو یہ تین ایسی راتیں ہیں تین ایسے دن ہے جو جس وقت چاند روشن ہوتا ہے اگر ان دن بندہ روزہ رکھتا آ رہا گئے پھر بھی اس دن روزہ رکھ سکتا ہے ورنہ اس کو روزے رکھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے شریعت نے نے حکم دیا گئے نے عمل کرنے کا بتایا گئے شریعت نے منع کیا گئے اگر کوئی بندہ اس نظریے سے روزہ رکھے گا کہ پندرہ شابان کا روزہ رکھ رہا ہو بڑی اس کی وضیلت ہے ایک لمحے کے لیے ایک سکنڈ کے لیے وضیلت نہیں ہے اگر بندہ کو رکھے گا کل وبدعاتن زلالہ وکل زلالتن فی نار یہ جتنی بھی حدیث آپ نے سماعت ورمئی ہے ان میں سے ایک بھی صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے اب پندرہ شابان کو کرنا کیا ہے آخری بات پندرہ شابان کو کرنا کیا ہے دو ہی عمل کرنے ہے دو ہی کام کرنے ہے وہ کیا کام ہے کہ پندرہ شابان کو انسان اپنے عقیدے کی صلاح کرے پندرہ شابان کو اپنے عقیدے کی صلاح کرے دوسرا پندرہ شابان کی رات اور دن کو کیا کرنا ہے کہ انسان اپنے دلوں کو صاف کر لے مسلمانوں کے مطالق رشتہ داروں کے مطالق گھر والوں کے مطالق دو ہی کام کرنے ہے عقیدے کی صلاح کرنی ہے اور اپنے دلوں کو کینے حسد اور بغز سے صاف کر دینا گئے تاکہ یہ فرشتے جو انسان کے نام عمال لے کے جاتی ہیں سوار اور جمعیرات کے دن کو یہ تاکہ آسانی سے لے جا سکے اگر انسان کے دل کے اندر کینا اور بغز ہوگا مشرق ہوگا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا عمال لے کے نہیں جائیں یہ دو ہی عمل کرنے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے